ہیلو فرنس، بارش کا سیزن چل رہا ہے اور بارش کا موسم کسے نہیں پسند ہے بارش نے بھیگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے لیکن جتنے مزے بارش نے بھیگنے کے اسے کہیں زیادہ نقصان بھی ہیں مانسونی بارش اپنے ساتھ کئی طرح کی بیماریاں بھی لے کر آتی ہے اس لئے آپ اگر تھوڑی سی سعودھانی بھی برتیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ بچا سکتی ہے تو چلیے جانتے ہیں میں بارش میں کن کن چیزوں سے سعودھانی برتنی چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہیں اپنے دن کی شروعات برسات کے دنوں میں ایک گلاس پانی کے ساتھ کریں اور اس میں ایک چمچ سیپ کا سرکہ بھی ڈال لیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفول ہوگا نمبر ٹو برسات کے دنوں میں کوشش کریں کہ پانی صاف سترہ پیئیں پانی کو عبال کر تھنڈا کر لیں اور چھان لیں اور فیرہ پیئیں اگر ایویلیبل ہو تو آپ آرو کا پانی پیئیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں نیکسٹ ہے برسات میں تازہ پکا ہوا کھانا ہی کھائیں باسی کھانا کھانے سے پریس کریں اور فریج میں رکھا ہوا زیادہ دن کا کھانا بھی ناستعمال کریں برسات میں برسات کے موسم میں فریج میں رکھا ہوا باسی کھانا آپ کو فوڈ پوائزنگ جیسی بیماری سے گرست کر دے گا برسات کے موسم میں دودھ سے بنے پروڈیکٹ پنیر دہی وغیرہ برسات میں کم سے کم استعمال کریں اور انڈے کا بھی استعمال کم کریں برسات میں زیادہ کھانا کھانے سے بچیں اور ہلکہ اور تازہ کھانا کھائیں برسات کے دنوں میں روز نہ آئیں اور بدن کو اچھے سے کارٹن ٹاول سے پوچھیں اور بال جب گیلے ہو تو ان میں چوٹی کبھی نہ باندھیں اور گیلے بالوں کو کبھی نہ جھاڑیں اسے بال بھی ٹوٹتے ہیں اور برسات کی دنوں میں بال کو زیادہ ہی ٹوٹتے ہیں اس لئے گیلے بالوں میں کبھی بھی چوٹی نہیں باندھیں بالوں کو اچھے سے سکھا لیں اور پھر باندھیں بارش میں کپڑوں کو دھوپ ضرور لگائیں دھوپ میں کپڑے سکھانے سے بیکٹیریاں مر جاتے ہیں بارش میں نم کپڑے بلکل نہ پہنے اس سے باڈی میں پنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے بارش کے موسم میں برطنوں کو اچھے سے دھوک کر رکھیں اور کھانا بھی ڈھک کر رکھیں کیونکہ بارش کے موسم میں مکھیاں آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں بیمار کر سکتی ہیں بارش کے موسم میں فیس میں پمپل اور ایکنے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں ان سے بچنے کے لئے آپ نے فیس کو اچھے سے کلیننگ کریں اور کسی اچھی کمپنی کا پروڈک بھی استعمال کریں بارش کے موسم میں کپڑوں کو دھوپ ضرور لگائیں دھوپ میں کپڑے سکھانے سے بیکٹریاں مر جاتے ہیں بارش میں نم کپڑے نہ پہنے اس سے بارڈی میں فنگل انفیکشن بھی ہو جاتا ہے برسات کی دنوں میں گھروں میں آس پاس گندہ پانی نہ جمع ہونے دیں گندے پانی میں مچھر پناپتے ہیں جو ملیریا ڈینگو اور کئی طرح کی بیماریاں پھیلاتے ہیں اگر گھر کے ٹوٹے پھوٹے برطن ٹائر یا کولر میں گندہ پانی جمع ہو گیا تو اس کو ساف کریں تو کیسے لگے آپ کو برسات کی ٹپس اگر آپ کو برسات کی ٹپس پسن آیا تو جلی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور نیچرل ہیلت ایکس کو سبسکرائب کر دیجئے تو پھر ملیں گے آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خوش رہیے کیونکہ سہت ہے تو سب کچھ ہے